السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپلائنسز کنگ اور آج تھوڑا سا سبجیک تھوڑا سا ٹوپک مختلف ہے اور جناب یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ یہ ٹائلز ہیں اور اتنے سارے ٹائلز ہیں اور یہ ٹائلز باتروم کے ہیں کہاں کہیں واللہ عالم اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں بتا میں اس کے بارے میں جانوں گا اس کے بارے میں پوچھوں گا کہ یہ ٹائلز جو ہوتے ہیں وہ کتنے خصیم کے ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں اور یہ جو ٹائل جتنے سارے سامنے لگے میں ہیں ان میں یہ قولیٹی کون کونسی ہے اور کیا قولیٹی ہے اور جب اس کو بھیجنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی ڈسکرپشن کیا دی جاتی ہے صحیح ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سوہیب صاحب اور ان سے ہم بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ جو ٹائلز ہیں یہ باتروم میں ہوتے ہیں اور فرش کے لیے الگ ہوتے ہیں اور سکارٹنگ جو سائٹوں پر لگتی ہے وہ الگ ہوتی ہے سب چیزوں کے بارے میں فردن فردن سوال کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی صحیح انفرمیشن پہنچے اور مجھ کو بھی صحیح معلومات حاصل ہو سکے السلام علیکم جی سر سب سے پہلے ہی بتائیے کہ یہ جو ٹائلز جتنے سارے آپ نے دیوار پر لگائے میں یہ باتروم کے ٹائلز ہیں جی جی بالکل یہ باتروم ٹائلز ہیں اچھا مجھے بتائیے کہ اس میں بہت ہی فائن قولیٹی کونسی ہے بہت ہی ہلکی قولیٹی کونسی ہے قیمت کا کیا کرائیٹ ایریہ ہوتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو سب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو سب پرائیم قولیٹی ہے اور آج کل یہ بہت چل رہا ہے یہ ٹائلز تو یہ اس کا سائز ہے دس بائی بیس انچ اس کے علاوہ ڈیگر کمپنیاں بھی آتی ہیں لیکن یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ٹائم سرامکس کا ہے اس میں یہ قولیٹی لگی ہوئے الگ الگ یا ساری ایکی قولیٹیز ہیں یہ کونسی قولیٹیز سب سے ہلکی ہے سب سے باری ہے نہیں نہیں یہ سب ایک قولیٹی کا مال ہے اور ساری پرائیم قولیٹی ہے ٹرپل اگر اٹھ اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں مثال کے طور پر اگر یہ ٹائل سو روپے کا سیٹ ہے اور میں پاس سو روپے نہیں ہے تو میں پچاس روپے میں کونسے ٹائل لے سکتا ہوں ہاں اس کے لئے آپ کسی دوسری ہلکی کمپنی کو دیکھ سکتے ہیں نہیں مگر قولیٹی مجھے ایسی مل جائے گی یا انیس بیس بھی ہو تو چلے صحیح ہے میں مان لوں گا مگر یہ کہ ایسا ہو تھوڑا لانگ لاسٹنگ ٹائپ کا کیونکہ جب بات روم میں آپ لگاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پانی وانی یہ سب چیزیں معاملات ہوتے ہیں اور چیزیں تباہ بھی ہو سکتی ہیں آپ کو پتا ہے زیادہ سی بات ہے جب ریٹ کا فرق آئے گا تو قولیٹی میں بھی فرق آئے گا تو اس کی قولیٹی ان سے بہتر ہوگی زیادہ سی بات ہے مہنگی ٹائل ہے مگر میرے پاس سو روپے نہیں ہے نا میرے پاس تو پچاس روپے ہیں اب میں کیا کروں مالا بھے قولیٹی بھی مجھے یہی لینی ہے تو پھر مجھے بتائیے نا طریقہ اس کے لئے پھر آپ دوسری کمپنی کی اے قولیٹی کی ٹائل لے سکتے ہیں اس کمپنی کی تو اے قولیٹی کی تو یہی ریٹ ہیں اس کے اچھا تو اب مجھے اچھا ہی بتائیے کہ قولیٹی کو چیک کیسے کرتے ہیں مطلب کیسے اس کو بہاں پہ ہے کہ بھئی یہ اے قولیٹی ہے اس کے ڈببوں پہ منشن ہوتا ہے کہ یہ ٹیپل اے گریڈ ہے پریمیم قولیٹی نہیں وہ تو صحیح ہے اگر میں ڈببے پہ تو میں تو اس کو چاند بھی لکھ سکتا ہوں مگر بہت ساری ہے کہ اس کے اوپر جیسے اگر مثال کی طور پر میں اس کو دیکھوں اس کو ہاتھ لگا گئے کہ بھئی اس میں جو نا یہ سمودنس ہے یا جو نا اس میں کورکورا پناہ رہا ہے کس طریقہ سے میں اس کو نہیں نہیں یہ تو کمپنی کی ذمہ داری ہے نا جو اس نے لکھا ہے وہی مال ہوگا اس کے اندر اور یہ گلے سٹائل ہے اس میں کھردوری وغیرہ نہیں ہے یہ اگر گلے سٹائل ہے تو گلے سٹائل ہی ہوگی ایسا نہیں ہوگا نا سائز ایریشن نا کلر ویریشن نا ٹوٹ پھوٹ کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں یہ پریمیم قولیٹی ہے مطلب اس میں جو لکھا ہے وہ ہی ہوگا اور اس میں کوئی انیس بیس چوری چکاری جالیپن ہو ہی نہیں سکتا آپ یہ کہہ رہے ہیں جی جی مجھے ایک باہ بتائیے کہ یہ کوئی تھوڑا سا پتلا بھی دکھ رہا ہے مجھے تھوڑا سا موٹا بھی دکھ رہا ہے اس کے بارے میں باتائیے نائی نہیں یہ تو ساری ایک ہی تھکنس کی ٹائل ہے یہ تو ایک ہی کمپنی کی ٹائل ہے جو دوسری ہس سے ہلکی ہوگی اس کی ٹھکنس کم ہوگی اور کوالیٹی میں بھی فرق ہوگا ڈیزائنوں میں بھی فرق ہوگا ڈیزائن سے مجھے ایک باہت آئیے جو ابھی ہم ڈیزائن ظاہر سے بات ہے لوگ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہوں گے ڈیزائن اب وہ یہ دیکھیں یہ سارے مختلف ڈیزائن ہے تو اب یہ ڈیزائن جو ہے وہ ان ڈیزائن کی قیمت جوتی ہے وہ ڈیزائن کے ساتھ سے ہوتی ہے یا اگر مثال کے طور پر چارنے ریٹ ہے تو سب کا چارنے ریٹ ہے ایک والیٹی کے مال کا یا پھر ڈیزائن کے ساتھ سے جو ہے وہ ویلیو چینج ہوتی ہے نہیں ڈیزائن کے ساتھ سے نہیں یہ تو سائز اس کے ساتھ سے ریٹ ہوتے ہیں اس کے یہ دس بیس کا ٹائل ہے تو اس کا ایک ریٹ ہے اور پھر جیسے جیسے سائز بڑھے گا اس کے ریٹ بڑھی آئیں گے ایک نورمل باتروم میں جو قریب اگر آپ کو اس کا سائز آپ مجھے بتا سکیں نورمل باتروم جو ہوتا ہے اس میں کتنے ٹائل لگ جاتے ہیں اور اس میں کون سا سائز لگتا ہے نورمل باتروم میں چار بائی چار کا باتروم ہے یا چار بائی پانچ کا بارہ سے پندرہ میٹر ٹائل لگتا ہے اور باتروموں کے لئے یہ سب سے بیس سائز ہے یہ دس انچ بائی بیس انچ کا یہی آج کل چل رہا ہے رننگ میں آپ مجھے ایک بابتا ہے جو آپ ٹائل ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سکرین پر مختلف مختلف یہ مطلب اوپر سارے اسی طریقے سے ہوتے ہیں فرش کے الگ ہوتے ہیں اور دیوار کے الگ ہوں گے اس طریقے سے سمجھ رہا ہوں میں بلول سائی سمجھ رہا ہوں جی جی ہے یہ تین ٹائلوں کا سیٹ ہے اس میں جو نیچے ڈارک نظر آ رہا ہے فلور بھی ڈارک ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ تین یا چار ٹائلیں ڈارکی لگتی ہیں پھر یہ موٹیف لگ جاتا ہے اور اوپر دو ٹائلیں لائٹ کی لگتی ہیں یہ اس طرح سیٹنگ ہوتی ہے اس کی پانی کا کچھ چکر ہوتا ہے کہ پانی ایسا ہوگا تو پھر کہیں خراب نہ ہو اس کی پالش نہ کر جائے کہیں ضائع نہ ہو جائے نہیں بیسکلی تو یہ ہوتی مٹی ہے اس کی تو پرائز ہی ساری یہ اس کے گلیز کی ہے نا پالش کی ڈیزائنوں کی تو پرائز ہے باقی تو یہ مٹی ہے اچھا زبردست اچھا مجھے ایک بات بتائی یہ اب میں اس کی کالیٹی اس کی جو نا سب کی جو ہم اس کی جو نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تھکنس کیسی ہے ان سارے ٹائل کی دیکھیں آپ کو میں اس کی تھکنس دکھا رہا ہوں اور یہ ٹائل جو ہے اتنا ہی ذرا تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ جو نا اس موٹا ہے اور اب یہ میں لے کے جا رہا ہوں یہ بریک ہو گیا تو اس کو میں قابل استعمال بنا سکتا ہوں نہیں بنا سکتا بلکل جیسے ٹائل بڑے گی بڑی ٹائل ہوگی اس کی تھکنس بڑی ہوگی فلو ٹائل کی تھکنس چینج ہوتی ہے یہ وال ٹائل ہے اس کی تھکنس اتنی ہے اس میں تقریباً چار ایم ایم پانچ ایم تھکنس ہے اس کی اچھا تو اب یہ مثال کے طور پر دیکھیں آپ یہ ٹائل کی جو تھکنس ہے اب یہ ٹائل خوبصورت بھی ہے اب یہ ٹائل ٹوڑ گیا ہے مثال کے طور پر تو کمپنی کی کوئی گارنٹی ہوگی یا ٹائل ٹوڑ گیا تو بس ختم ہو اور اگر میں گھر میں لگوا رہا ہوں تو اس کو مستری کیسے ایڈجس کرے گا نہیں نہیں یہ تو مٹی کی ٹائل ہے نازک چیز ہے تو ٹوڑ پھوڑ کی تو کمپنی کوئی گارنٹی نہیں دیتی نہ ہم دیتے ہیں اگر یہ ڈبے میں ٹوڑا نہ نکل آئے گھر میں آپ کے تو وہ مستری ہوتے ہیں وہ سمجھدار لوگ ہیں وہ اس کو کٹ کے جو ایڈجس کر لیتے ہیں جہاں کٹنگ آتی ہیں وہاں ٹوڑی ٹائل کو کٹ لیتے ہیں اچھا یعنی یہ قابل استعمال ہو جاتے ہیں ضائع نہیں ہوتے جی بالکل اگر سمجھدار کاری گھر ہے تو اچھا تو اب مجھے ایک بار بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ چار بائی چار گئے چار بائی پانچ کا باتروم ہوتا ہے تو اس میں کتنی آ جاتی ہیں ٹائلز بارہ سے پندہ میٹر ایک نورمل باتروم ہوتا ہے ہمارے گھروں کا تو باقی یہ کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں گاؤں دیہات کے ان کے باتروم بڑے ہوتے ہیں پچیس میٹر تیس میٹر باقی ہمارے ہاں تو چھوٹے چھوٹے باتروم ہیں تو بارہ سے پندہ میٹر نورمل ایک باتروم میں لگتا ہے اچھا اور اس سے بڑے سائزز بھی ہوتے ہیں ان کے الگ ریڈ ہوں گے جی جیسے جیسے سائز بڑے گا ٹائل کا اس کے پرائز بڑھ جائیں گے اس کے تھکنیز بڑھ جائے گی کوالیٹی میں بھی فرق آ جائے گا میٹریل میں بھی فرق آ جائے گا میں ایسی پوچھوں یہ جو ڈیزائن ہے اس کے اوپر یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارے ڈیزائن تو یہ اس کی اس کی جو نا وہ کالیٹی کب تک چلتی ہے ہمارے پاس اس کی تقریبا باتروم بغیرہ میں تو آٹھ سے دس سال کچھ بھی نہیں ہوتا ٹائل لگانے کے بعد تو دیواروں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا باقی یہ کہ آٹھ سے دس سال بعد فلور پہ تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ اس میں چلنا پھڑنا ہوتا ہے چلی جناب بہت اچھی معلومات زبردست معلومات ٹائلز کے حوالے سے ہم کو مل گئی ہے باتروم کے ٹائلز سے شروع کیا ہم نے اور باقی فلور ٹائل اور جو گھر کے دیگر حصوں کے لیے جو ٹائلز اور سکارٹنگ مغیرہ ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دیتے رہیں گے ابھی جو چیز ہمیں پتا چلی وہ ٹائلز کی بنیادی معلومات تھی وہ ہمیں پتا چل گئی ہے اور ہم نے آپ کو بتا دی جناب اور نورمل باتروم کے سائز میں کتنے ٹائل لگ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے تو اس حوالے سے کوئی بھی معلومات آپ کو لینی ہو آپ ہمیں جو ہے وہ میسج کر سکتے ہیں کمنٹس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کا جواب آپ کو یقینی طور پر محصول ہو جائے گا ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دیکھتے رہی ہے اپلائنسز کینگ